اس نے ایک سوال کیا فوت شدہ لوگوں سے خواب میں بات کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کی کیا حقیقت ہے تیکھی یہ سوال آیا ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ خواب میں آیا کسی کے اور اس سے اس کی بات چیت ہوئی اس کی کیا حقیقت ہے تیکھی جنرل یہ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں آگا خاص طور سے اس سنس میں کہ ہمارے پاس ہر محلے میں اور ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا رہتا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو دوسرے دن یا تو اس سے لوگ پوچھتے سوال یا تو انہوں گھر پہ آ جاتے آگے کل تمہارے شہر آتے ہیں میرے خواب میں مطلب ان کے خواب میں پورے مییتوں کا آنا شور رہتا مطلب ان کے کیا ریلیشن رہتے ہیں مییتوں سے نہیں معلوم لیکن آ جاتے ہیں انہوں نے فورا آنایا تھے ارے کل تمہارے شہر آگئے تھے کیسے دیکھ رہے تھے ایسا خائقہ مار کے حصر ہے جسی کو انتیاں نہیں تو انہوں ایک دم بہت سیڈی سوال یا تو بہت اچھا کی اب ان کے دو چاہ دن کا کھانا بھی تیہ ہو گیا اور اتنی محبت بڑھ جاتی ان زفر کی شہر کے مرنے پائی تھی یہ آیا تھا اس نے اور ہستے ہوئے دیکھیں گے دوسرے دن آگے سمجھو کوئی صاحب آئی تھے آپ کے شہر کسے دیکھ رہے تھے بہت معیوز تھے اب کیا کرنا پڑھیں گا تمہیں کو بول رہتے ہیں بولنے والے کو ایک ہزار روپے دے دو کیا ہے مطلب اس کا مہنہ نہیں مانو لیکن دیکھو کیا کرنا ہے کچھ بھی حضر ایسا ہی ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں جس کی کوئی مدہ ہوئے نہیں تو یہ خواب دیکھنے والے بہت ڈنجر ہیں میں نے ایک اور واقعہ سنایا تو مجھے کسی نے بتایا تھا اب کتنی اخیقت ہے مجھے نہیں مانو کہ وہ جو نہلانے والی عورتیں آتی ہیں جو عورت کو خاص طور سے عورت کو عورت نہلاتی ہیں تو انہیران والی عورتیں آتی ہیں تو ہاتھ میں جو چیزیں گولڈ کی رہ گئی وہ لے لیتی ہیں اگر آپ اتارنا بول گئے تھے بولتے جو مر گیا نا تو اسے ہم لے سکتے اس کا وہ شانے رہتے ہیں گھر والے فہران کنگان ونگان جو کھیس سکتے کھیستے ہیں اور برابر نکالتے ہیں دوسروں سے نہیں نکلتی ہوں گوٹی نکال لیں وہ پھوری ٹرک رہتی بھائی جتی کیسے نکالنا کیا کرنا یہ سب لوگوں نے کیا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لئے انہیں نے تریخی بنایا ہوئے اور یہ تک میں نے سنا انتخال کی رہوٹی کیسے گئے خواب میں آئے تو کل آگے ہم کو بتا دے تو پھر لوگ بھی آتے ہیں میں نے دیکھا اور بلکہ کچھ لوگوں تھا ایسا رہتا تھے آپ کے خواب میں آئے تھے دوسرے دن ملنے آرہے انہیں آرے تھے اور لوگ بلتے ہیں نی میرے خواب میں نہیں اور چار پانچ رہتے ہی وہ اور ایک تو ہر خاندان میں اور مہنے میں ایک رہتا جو سب کو خوابوں میں دیکھتے رہتا سب سے ملتے رہتا اس کو خاص لوگ جا کے پوچھتے ہیں کسی کی خواب میں کسی میت کیا نہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں کسی کی خواب میں آکے اس کی میت کا ہستے ہوئے یا روتے ہوئے نہ اس میں کوئی برا یہ رکو اچھا ہے نہیں یہ بھی آت رکھ لیجئے کسی کی میت کی خواب میں آکے یہ بولا کہ میں جنت میں ہوں یا جانوں میں ہوں یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ اس نے بولا بھی نہیں چاہیے اس لیے یا ایک ہی انسان دنیا میں اس کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا باقی سب کی شکل میں آسکتا روح پولے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا شیطان آ کر آپ کو غمزدہ کرنے یا خامو کا خوش کرنے کر سکتا ہے نا آیا شکل میں اور آپ کو ہی بول رہا میں بھائی دیکھ رہے تھا نہیں ساڑھی رکھ کے جاؤ میری خبر پر آ کے نیا فنہ رکھو نیا کفن رکھو یہ کرو پھول دا ایسی بہت ہے کون بلتا اگر شیطان ہے نہیں چونکہ ایک ہی انسان ہے اس کی شکل میں اس کے صورت لے کر وہ نہیں آسکتا خواب میں باقی سب کیا آسکتا تو آپ کیوں ٹینچن دے رہے اس کا کہ خواب میں اب آئے تھے ہستے ہو دیکھیں شیطان ہو سکتا خامو کا آکے ہستے بتانا تاکہ آپ سوا بھی جارے کے لئے کچھ کریں نا ان کے اور خواب ہو سکتا غمگین بتا کے غیر شریع عمل کر آئے آپ سے پناہ کام کرو اس کو پیسے لے آ کے دے دو اس کا یہ کر دو یہ کر دو یہ سب بہت ہی فالتو گری یاد رکھے تو نہازا ڈیت کے بعد اس کے جسوں کہیں گے خواب میں فوج شدہ لوگوں کا خواب میں بات کرنا یاد رکھیں یا کچھ لوگوں کا دعویٰ کرنا بات کر سکتے خواب خواب ہے دیکھیں کچھ بھی دیکھ سکتے اب میں دن ور میں اتنے مسائل لوگوں سے سنتا ہوں نا تو آدھے خواب مسائل میں ہی چلتا رہتا کبھی کہو تو پورا خواب میں تخریریں چلتے رہی تھیں کہ اس کو سپیچ دے رہے خواب میں آدمی ڈرتا یہ کہاں سے آگیا ہے نہیں بات چونکہ خواب ہے نا وہ اپنے کنٹرل میں نہیں ہے خواب میں سپیچ دے رہے اور غلط سپیچ دے رہے اور خود ہی اپنے آپ خواب میں کٹیسائز کر رہے یہ کہاں سے آگیا پھر سوچ رہا یہ کہاں سے آگا رہے یہ ایسا بھی ہوتا کبھی اور خواب میں سپیچ کچھ آرہے سپیچ یادی نہیں آرہی پیپر اڑ جارے سپیچ کے اس سے کیا میں ڈروں کی کل کی سپیچ میں نے ندینہ جائے پیپر اڑنے والے میرے تو پیپر کو پکڑ کے رکھو پین مار کے لے جاؤ ایسا نہیں ہے اس کا مینن ہی نہیں نفسیات ہے یہ آپ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ میت کی بارے میں یا وہ ایک پٹیکل آدمی جس کو زیادہ میت آری خواب میں اچھا اس میں سچ ہونا بھی ضرور نہیں ہے بہت سے لوگ فیک ہوتے ہیں یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اس لئے اللہ کا رسول اللہ کہا کہ جھوٹے خواب بیان کرنا بہت برا عمل ہے چونکہ اس سے کیا کرتے ہیں لوگوں سے محبت اور خربت حاصل کرنے اب کسی کا مر گیا اب انہوں پورو خاندان کے لوگوں کو دیکھتے رہے تھے خواب میں تو کتنی محبتیں انسیت تحفے تائف دعوت جھوٹے خواب کی وجہ سے جھوٹے خواب بیان کرنا یہ یاد رکھی گناہ کبیر آیا یاد رکھی چونکہ اس کے ذریعے لوگ بہت سارے کام نکلتے ہیں عام زندگی میں جو چیز سامنے ہو رہی لوگ اس پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے خواب بغیرہ پہ کرتے ہیں ہمارے پاس لوگوں نے اکثر دین کا حصہ خوابوں پر مجتمل کر دیا انہوں نے خواب دیکھا تو فلاہ کر رہے انہوں نے خواب دیکھا تو فلاہ کر خوابوں میں ہی سارے چیزیں چل گئے تو بہرہ اتیاد کرنا چاہیے اس پانگو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ